السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہمارا اسلامیات کمپلسٹری آن لائن کلاسز کا بقاعدہ آغاز ہوتا ہے جیسا کہ کلاس میں ہم کمپلسٹری کا اس لیبس مکمل کر چکے ہیں اب ہم اپنی رویان کی طرف آتے ہیں آج ہمارا جو کسٹن ہے وہ ہمارا چپٹر نمبر فور چوتھا باب اسلامی تحزیب کے حوالے سے ہے اسلامی تحزیب کی خصوصیات آج ہمارا سوال ہے آپ یہ آج کی اسائیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی رویان میں اسلامی تحزیب کی خصوصیات اس کرسن کو اس کرسن کی پیپیشن کرنی ہے اس میں اسلامی تحزیب کی خصوصیات آپ نے جیسا کہ وحدت ربانی ایسی خصوصیات جو اسلامی تحزیب کو دوسری تحزیبوں سے ممتاز کرتی ہیں اسلامی تحزیب جو کہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی خصوصیات ہیں جو آپ نے بتانی ہے اسلامی تحزیب کی خصوصیات کی کہ جب ہم یہ خصوصیات بیان کرتے ہیں اسلامی تحذیب کی تو جیسا کہ آپ کو کلاس میں بھی میں گائٹ کر چکی ہوں اب بھی میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس میں دوسری مذاہب کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا اس کا کمپیریسن کر کے بھی لکھ سکتے ہیں موازنہ کرتے ہوئے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کسٹن مزید خوبصورت ہو جائے تو جیسا کہ یہ دیکھیں وحدہ تیربانی کے اسلام جو ہے وہ ہمیں تحید کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درست دیتا ہے بینہ مسلم ہمارا یہ بلیب ہے کہ اللہ باتہو لا شریک ہے آگے دیکھیں ذکر الہی ہے اطاعتِ خدا اور رسول ہے اور یہ احساس ہے ذمہ داری ثابت قدمی عظمتِ انسان مساواتِ انسانی سادگی تحارت اور پاکیزگی کہ اسلام تحارت اور پاکیزگی کا درست دیتا ہے اسلام دین اور دنیا کا ہے انتظار دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دیتا ہے ہمانگیریت ہے ہمانگیر تحزیب ہے اور احترامِ انسانیت کا درست دیتا ہے روہداری کا درست دیتا ہے روہداری کیا ہے کہ مخالف کے نظریات کو برداشت کرنا تحمل کے ساتھ خوبتِ اسلامی ہے اعتدال اور توازن ہے علم اور حکمت ہے تعلیم پر بہت زور جا گیا ہے بغیر کسی رنگ اور تفریق کے بغیر کسی انتیاز کے مرد ہو یا عورت ٹھیک ہے خواہ کسی بھی طبقے سے ہو تعلیم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے اس کے بعد میں ہے عدل و انصاف بنیادی حقوق کا تخفوظ کہ جو آج اقوامِ متحدہ میں تمام اقوامِ عالم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی ان حقوق کو تسلیم کر لیا ہے جو کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی آگائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیمات ہمیں دے دی تھی اوکیسٹرنڈز تو یہ کسٹرن آپ آج کیا تیار کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانیہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے علم کے راستے آسان فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی تفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین فی امان اللہ